اسلام علیکم ناظرین پلینٹس آپ کی زندگی کے تمام اہم پیلوں پر کیسے اثر انداد ہوں گے جولائی کے مہینے میں آپ کی لکھ کیسی ہوگی آپ کو کن کن کاموں میں والنٹیرلی کچھ کرنا چاہیے اور کن کاموں میں تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اپنی مندلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گے معزز کاؤس خواتین و حضرات آپ کے لیے جولائی دو ہزار بائس آپ کے کیریئر فنانس اور دولت کے حوالے سے ایک معقول مہینہ ثابت ہوگا آپ اپنے انکاموں میں زیادہ مصروف رہیں گے اور آپ کا کام آپ کا کافی زیادہ وقت لے گا آپ اس مہینے میں پہلے سے زیادہ محنت اور ہارڈ ورک کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ مہینہ آپ کے لیے اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ثابت ہوگا اس مہینے میں آپ کی پیشاورانہ ساکھ بہت اچھی ہو جائے گی آپ کے لیے نام پیدا کرنے اور فیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود سے کوئی برینڈ بنانے کے لیے یہ مہینہ انتہائی مناسب مہینہ ثابت ہوگا روپے پیسے کے حوالے سے یہ مہینہ آپ کے لیے خطرات سے خالی ہوگا لیکن آپ کو پھر بھی کوئی رسک لینے سے گریز کرنا چاہیے ہوشار رہیں تاکہ محفوظ رہیں اس مہینے اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو اپنے آرام کا ضرور خیال رکھیں آرام آپ کو مایوسی جھنجلا ہٹ اس طرح آپ اور بے چینی وغیرہ سے بچا لے گا اگر آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں یا پروفیشنل لائف میں کچھ دباؤ کا سامنا ہے تو آرام کرنے سے آپ میں تمانیت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے اور آپ خود میں اچھے جذبات کو محسوس کریں گے جولائی میں رہو کے اثرات ملازمت پیشہ افراد کے لیے فائدہ مند ہوں گے دشمنوں پر فتح کے حوالے سے بھی رہو آپ کو سپورٹ کرے گا دفتری معاملات میں نوکری پیشہ افراد کے لیے ترقی اور پرموشن کے چانسز ہوں گے البتہ کیتو آپ کے لیے آمدن اور اخراجات میں توازن کو بگاڑ سکتا ہے نسٹری جولائی کے مہینے میں آپ کے ایسٹس کو مستحکم کرے گا روپے پیسے کے حوالے سے پریشانی کم ہوگی اور آپ کی معاشی صورتحال بہتری کی جانب کامزن رہے گی مشترکے برج حمل میں ہونے سے جولائی کے مہینے میں ایسے سیجیٹریانز خواتینوں حضرات جو انامی سکیمز یا پرائیز بارنز وغیرہ میں حصہ دیتے ہیں آپ کے لیے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ غیر شادی شدہ افراد کی منگنی یا نسبت تیہ ہونے کے بھی کافی امکان موجود ہیں کاؤس افراد کے لیے اس مہینے میں اولاد کے حصول اور اولاد سے متلکہ کاموں میں بہتری کے اثرات مل رہے ہیں لہذا بے اولاد افراد کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے اولاد کی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے ان کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے اور اولاد سے متلکہ خوشیاں نصیب ہوں گی یہ وقت آپ کے بچوں کو مضبوط بنائے گا ان کے فیوچر کے بارے میں شادی کے حوالے سے مریق کے اثرات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے لہذا منگنی کے بعد شادی کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا اور کوشش کریں جولائی میں تیہ کی گئی منگنی پر شادی اگلے سال کریں جب پلانٹس اس حوالے سے اچھے اثرات دے رہے ہوں مرکری آپ کے لیے ویراستی معاملات اور نئے شراکتی معاہدوں کے حوالے سے اچھے اثرات دے رہا ہے لہذا جولائی میں آپ کو ویراستی معاملات میں کامیابی اور شراکتی معاہدوں میں منافع بخش ایگریمنٹس ملیں گے آپ کی ڈیلز بروقت اور تعلقات کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عزت اور آپ کے مقام و مرتبے میں اضافہ کا باعث بنے گی جولائی کے پہلے پانچ دنوں میں عالی تعلیم یعنی ہائر ایڈوکیشن میں دلچسپی رکھنے والے کاؤس خواتین و حضرات کے لیے مواقعوں سے برپور دن ہوں گے آپ کے علم و دانش اور تعلیم و تربیت کے گھر میں خوشحالی کے ستارے کا قیام آپ کو علم اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کا موقع دے گا آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ طلب علم اور جستجوب بڑھی ہوئی ہوگی آپ چیزوں کو جلدی سمجھ سکتے ہیں آپ اچھا تجزیہ کر سکیں گے آپ چیزوں کو ایسے اینگل سے انیلائز کریں گے جو قدر مختلف ہو سکتا ہے آپ کے لیے جولائی دوہزار بائس میں ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اضافہ کے ساتھ خود کو مصبت سمت میں رکھنا آسان ہوگا آپ کی ڈیسیئن میکنگ پاورز بہترین کام کریں گی آپ گفتگو میں بہترین الفاظ کا استعمال کریں گے اور آپ کی گفتگو کافی نپی طولی ہوگی جس سے آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اور آپ کی آواز کو سنا جائے گا لوگ آپ کے قریب ہوں گے اور آپ لوگوں میں رہنا اور ان سے ملنا اچھا سمجھیں گے مریخ آپ کے لئے امیگریشن اور ویزے کے معاملات میں پانچ جولائی تک ہیلپ فل اثرات دے گا لہٰذا امیگریشن کے معاملات میں کوئی خوشکبری مل سکتی ہے البتہ پانچ جولائی سے اس سال کے اختتام تک مریخ آپ کے ذائچے میں ساد حالت میں نہیں ہے لہٰذا اس کے بعد اگلے سالی پلانٹس امیگریشن کی عمور میں بہتر ہی لاسکیں گے محبت اور ازدوازی ریلیشنز کے حوالے سے بعض کو سفرات اس مہینے تھوڑے دباؤ کی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں البتہ آپ کا ساتھی آپ کے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اس مہینے میں آپ کا محبت کا ساتھی آپ کو تھوڑا سرپرائز دے سکتا ہے جس کا مقصد صرف آپ کو خوش کرنا ہوگا البتہ ممکن ہے آپ کے پاس اپنی خوشی کے اظہار کر دیئے اس مہینے الفاظ تھوڑے کم ہوں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنی مسکراہٹ کھو دیں یعنی ایک بے اعتمادی کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں بالخصوص محبت کے معاملے میں کیونکہ آپ کا کوئی عدیعمل ظاہر نہ کرنا جبکہ آپ کا ساتھی آپ کو خوش کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے تو آپ کے رشتے کو کمزور کر سکتا ہے لہٰذا اس کیفیت سے باہر نکلیں آپ کے لئے محبت کی فضاء خوشگوار ہے آپ میں قدرتی طور پر وہ اٹریکشن موجود ہے جو لوگوں کو آپ کے قریب لاکھ کھڑا کرے گی آپ لوگوں سے ملیں گے اور آپ لوگوں کو اپنی امپورٹنس کا احساس دلائیں گے لیکن ضرور صرف اس بات کی ہوگی کہ آپ خود کو نارمل رکھیں اور اپنے ساتھی کا ساتھ دیں اس مہینے آپ کا زیادہ وقت آپ کے کاموں میں گزرے گا آپ بہت مصوف رہ کر یہ مہینہ گزاریں گے البتہ بعض کاؤس افراد یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ مہینے کی اقتدام ہے آپ تھوڑے تھکن زدہ ہوں گے لیکن جیسے جیسے مہینہ آگے گزرے گا آپ میں فریشنس آ جائے گی آپ بہت اچھے انداز میں یہ مہینہ گزار سکتے ہیں روپے پیسے کے معاملات میں بھی کوئی مسائل نہیں آپ پیسے خرچ بھی خوب کریں گے اور آپ کی آمدن بھی اچھی ہوگی البتہ پیسہ کمانے کے لیے اس مہینے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے سیٹرن کا ریٹرو گریڈ آپ کے نزدیک کی سفر میں تاخیر اور التوا کا باعث بنے گا یہ وقت بعض دوستوں سے اختلافات کا باعث بھی بن سکتا ہے اس مہینے آپ کو دورانے سفر صحت کے معاملات میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یوں بھی اپنی ڈائیٹ اور روز مرہ کے کھانے پینے کو بہتر رکھیں یہ وقت آپ کے اندر اور باہر کے ٹیمپریچر کو آگے پیچھے کر سکتا ہے آپ مختلف قسم کی تکلیفوں میں بھی مختلاح ہو سکتے ہیں آپ کے لئے یہ مہینہ بہت کچھ حاصل کرنے کا مہینہ ثابت ہوگا آپ خود بھی کافی کمیٹڈ رہیں گے لیکن ہر شعبہ زندگی میں سیاروں کے مختلف اثرات مختلف ماحول بناتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جولائی کے مہینے میں مصبت طرز عمل اپنائیں آپ کی سوچوں میں خیالات کے ساتھ پریکٹیکلی آگے بڑھنے کے جذبات ہونے چاہیے آپ کے مضبوط ارادے آپ کو بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کامیابی کے لئے سب سے زیادہ ضروری آپ کی دل پاور ہوتی ہے چاہے سب آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر ہی لیتے ہیں آپ کو چاہیے کہ خود کو تکبر اور غرور سے محفوظ رکھیں آجزی اپنائیں زمین پر بیٹھیں اور غربہ و مساکین کو کھانا ضرور کھلائیں کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو